اسلام علیکم ناظرین کسان لنک میں خوش آمدید آج کسان لنک کے پلیٹ فارم سے اڈا باند بوسن ملتان کے ایک بہت اچھے ذمہ دار جو بڑا ہی ریزالٹ ہو رہی ہیں سینٹ افک لینوں پر کام کرتے ہیں ان سے ملاقات کروا رہا ہوں جب انہوں نے بہت اچھا کام کیا یہ گارلک کی فصل لگائی ہوئی ہے جی وان وریٹی ہے اور اس میں نے انہوں نے ٹینشو میٹر لگایا ہوا ہے تو اب اس سے پوچھتے ہیں ٹینشو میٹر کیوں لگایا کس کے کہنے پر لگایا اس کی افادیت کیا ہے جی بابر بھائی آپ نے یہ ٹینشو میٹر لگایا کس کے کہنے پر کس نے لے کر دیا ڈاڑھ صاحب ڈاکٹر سین آبدی صاحب نے یہ لے کر دیا ڈاکٹر سین آبدی کہاں پہ ہوتے ہیں پی ایم ہاؤس میں ہے پی ایم ہاؤس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ بتاہ رہے تھے ایک سینسنٹ ٹیکنالوجی کے فیڈل میمبر ہیں انہوں کو کہنے پہ آپ نے یہ لگایا یہ کتنے کا آیا تھا یہ ہے کوئی 45-50,000 کا ہے آپ نے ایک تو یہ لگایا ہوا ہے یہ مینول ہے یہ مینول ہے یہ لگایا ہے سر چھے فٹ پہ ایک یہ لگایا ہے یہ جو آپ دکھا رہے ہیں یہ چھے فٹ پہ لگایا ہے سر یہ تین فٹ پہ لگایا مطلب یہ بلو پہ آئی گی اگر ریڈ پہ آئی گی تو آپ نے پانی لگانا ہے یہ پھر بھی ایک لکھا ویٹ لکھا ایک اپروپرائی لکھا ایک ریڈ لکھا مطلب کہ اگر بلو پہ ہے تو پھر آپ کا مطلب پانی نہیں لگانا ریڈ پہ آ رہا تو پھر پانی لگانا یہ 40 سے اوپر جیسے چلتی جائے گی اس کا مطلب یہ ریڈ پہ آ جائے گی تو خطرہ ہے اب اس کے علاوہ بھی ہم نے یہ ریڈر لگایا ہے یہ جو لی ٹیسٹ ہے یہ بلکل لی ٹیسٹ ہے اسٹریلیا کی ٹیکنولوجی ہے اس کا یہ پروسیزن ہے اس کی مختلف تین لیڈے ہیں یہ تین لیڈے اس سے اس کے یہ ریڈر ہے یہ اس میں جوائنڈ ہو جاتی ہے یہ میں گھر سے لے کے آتا ہوں گھر رکھتا ہوں یہ جوائنڈ اس سے کرتا ہوں پھر اپنے موبائل کو ایک ہاتھ پورٹ ہون کرتا ہوں اچھا یہ انسٹرومنٹ آپ مطلب کے مکار لے جاتے ہیں اور یہاں پہ آکھر اس کو اٹیج کرتے ہیں اور اس کو اٹیج کیا ہو موبائل سے موبائل سے آپ کا ڈیٹا آ جاتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے مطلب گھر بیٹھ ہی آپ کو پتا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری سوائل میں کا ٹمپریچر کا پانی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اسے تو بڑا فیدہ ہو جائے گا یہ دیکھوں لوگ نا بیاسی پانی لگا دیتے ہیں فیزیکل زمین کی فیزیکل پینس دیکھا پانی لگا دیتے ہیں جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ڈیپتھ تین فوٹ پہ پانی کی کنڈیشن کیا ہے اور چھ فوٹ پہ کیا ہے سوائل کا ٹمپریچر کیا ہے تو پھر اس کے اکارڈنگ فالو کرتے ہوئے پانی لگائیں گے تو اس سے تو پار اکڑ پیداواری بڑھے گی پانی کی بھی بچت ہوگی بلکل بچت بھی آیا ہے ایسا ہی کہ دیکھیں نا ہم نے یہ تین نیٹر ہیں اس کے ریڈ ہے گرین ہے ہاں جی ٹھیک ہے جی اور اس میں بلو ہے ہم نے اس کو بلو پہ رکھنا ہوتا ہے بلو سے گرین پہ آتا ہے گرین سے ریڈ پہ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے پانی کی ڈیمانڈ ہے تو ہم اس کو ریڈ پہ نہیں آنے دیتے گرین پہ ہی اون ڈیمانڈ اس کو اپنے پورے دو اکڑ کو پانی کے ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے جو پودا شیکس میں نہیں آتا اپنی ضرورت پانی کی خود ہی پوری کر رہا ہوتا ہے یہ پرانے دور تھے کہ آپ زمین کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ پانی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ اون ڈیمانڈ شکر ہم پانی دے رہے ہیں اور اس کا جلد آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا ہے اس کی پرائیس بھی بہت کم ہے چالیس پنتالیس ہزار اس کی ساری پرائیس ہے اور اس لوگوں کو تو یہ اسمال کرنی چاہیے بڑے مطلب کہ جو لوگ ہیں موڈریٹ لوگ فارمر ہیں جو اچھے ضمید آ رہے ہیں انہوں ہیں تو کام از کم یہ ٹکنالوجی تو ضرور اوڈاپٹ کرنی چاہیے ہم تو دیکھا آپ کو اس لیے رہے ہیں کہ لوگ اس پہ آئیں اور یہ اپنے ہر رقبے پہ لگائیں اس میں یہ تو ضرور ہی نہیں ہے کہ ہم نے جی ون گارلک لگایا ہے اس میں کوئی بھی مطلب یہ آپ گارلک کے لیے دیکھ رہے ہیں اور فصلیں بھی لگائیں کسی چیز پہ بھی آپ نے کوئی بھی لگایا ہے زمین کی آپ کو یہ صرف پانی کا وٹر لیول بتائے گا کہ اون ڈیمانڈ آپ پانی دیں گے تو اس پہ جو اثرات فصل میں پڑیں گے وہ بہتر ہوں گے اون ڈیمانڈ تو یہاں پہ تریڈیشنل سوئنگ ہو رہی ہے یہاں پہ لوگ ایسے کرتے ہیں اون ڈیمانڈ پانی نہیں لگاتے بس دیکھ لیتے ہیں آج پانی کا ہمارا پانی کا اگر جہاں کے کنال سورس کنال ایرگیشن سورس ہے وہ آج نیریک پانی کا وارہ ہے تو ہم نے آج پانی لگا دینا ہے پانی کے ڈیمانڈ نہ بھی وہ پھر بھی لگا دینا ہے تو سام ٹائم بارشیوں ہو رہی ہوتی ہیں پھر بھی پانی لگا رہا ہے تو ایکسیس سب ایرگیشن جو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس سے بہت سارے لاسز ہوتے ہیں بہت سارے نیوٹرنٹس لیچ ٹرون بھی کار جاتے ہیں جب ایکسیس وارٹر کرتے ہیں اور فصل کی جڑے بھی خراب ہوتی ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے مشورہ دیتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی لگانی چاہیے یہ انسٹرومنٹ لگانا یہ ٹینشیو میٹر لگانا چاہیے ہم نے گارلک فرس ٹائم لگایا تو یہ اس پر لگایا ہے اس کا ریزلٹ ہے اور شکر ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ فائدہ اٹھائیں لگائیں ٹینشیو میٹر کا میں امپیکٹ دیکھ رہا ہوں گارلک کی فصل پہ ماشاءاللہ جیوان جو وریٹی لگائی ہے انہوں نے آن ڈیمانڈ ایریگیٹ کر رہے ہیں فصل کی کنڈیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اگر پودے کا دیکھو اس کی سٹیم دیکھیں تو بہت ہیلدی سٹیم انسیک پیسٹ آن ڈزیز فری فصل ہے یہ صرف اس لیے ہوا کہ انہوں نے نیوٹرنس بھی بیلنس استعمال کیا اور جو ایریگیٹ کیا وہ آن ڈیمانڈ کیا ہے بابر بھائی مبائل ہم نے ایک کسان لکھ مبائل ایپ بنائی ہے وہ اپنے مبائل کے پلے سٹور پہ جائیں وہاں پہ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو انسٹال کریں اور لوگوں کو بھی کہیں کہ کسان لکھ مبائل ایپ یوز کریں اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ کسان لکھ ایپ میں آپ کو بہت ساری فصلوں کی پروڈکشن ٹکنالوجی چال رہی ہوگی اس کے علاوہ آہلین مارکیٹنگ کا کام بھی ہو رہا ہے وہاں پہ تو یہ آپ بھی افادیت حاصل کریں اور لوگوں کو بھی کہیں کہ جو سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں وہ مبائل ایپ کسان لکھ مبائل ایپ ضرور ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو چلائیں اور اسے افادیت حاصل کریں ہم بھی سب لوگو یہ کہیں گے یہ لنک لوٹ کریں اس کا فائدہ ہی بہت ہے ہر صورت میں آپ کا فائدہ ہے اون ڈیمانڈ آپ ہر چیز اپنے پوری کر رہے ہیں آپ نے سیڈ لینا ہے پرچیز کرنا ہے مین چیز کسان اسی چیز سے پریشان ہوتا ہے کہ میرا جب میں نے سیڈ لگایا تھا سب کچھ لگ گیا سیل کیسے کرنا ہے تو یہ آن لین مارکیٹنگ ہوگی تو پھر دیکھ کتنا فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہے جی بلکل ہنڈر پرسنٹ فائدہ آپ کے گھر بیٹھے ہوئے آپ کا ہر چیز سیل ہو رہی ہے اور بابر بھائی آپ نے ٹینشو میٹر کے حوالے سے بڑی ہی انفرمیٹو انفرمیشن دی ہے بڑی ہم نے گائیڈ کیا ہے اس کے فنکشن کے بارے میں بتایا تو آپ نے بڑی اچھی انفرمیشن دینے کا شکریہ اور سان لین کی ٹیم آپ کے پاس آتی رہے گی اور آپ سے اچھی اچھی انفرمیشن فصلوں کے حوالے سے اور نیو نیو جدی ٹکنالوجی کے حوالے سے اور نیو نیو انسٹرومنٹ کے حوالے آپ کی طور پر لائے گید جیلی باہدے